سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ عزیز بچوں آج ہم سکینڈل سکٹ کے بچوں کے لئے سبق نمبر چپٹر نمبر 5 سے سبق لے کر آئے ہوئے ہیں ایک ایسی تاریخی باتیں جو شہید فاطمہ کے نام سے مشہور ہیں اس چپٹر میں پڑھیں گے تاریخ اسلام تاریخ عالم ایک ایسی ہستیوں سے بھری پڑھی ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے وطن کی آزادی کے لئے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا ہے ان میں بچے بھی بڑوں سے پیچھے نہیں ہیں ہم ایسی ہی ایک بہادر بچی کی کہانی آپ کو سنانے جا رہے ہیں جس نے اپنے وطن کی آزادی کے لئے خود کو قربان کر دیا آپ نے ترپولی کا نام تو سنا ہی ہوگا جو آج کل اپریقہ کے شمالی میں واقعی ایک عربی ملک لیویہ کی دارالحکومت ہے جو آج سے تقریباً سو سال پہلے ترپول کے ترابلس کے نام سے جانا جاتا تھا یہ اپنے آپ میں ایک آزاد ملک تھا یہ اس زمانے کی بات ہے جب اٹلی نے اس پر حملہ کیا تھا تو ترکوں نے ترابلس کے عربوں کی مدد کی اور اٹلی کی فوج کا مردانہ وار مقابلہ کیا لڑائی پرانی طرز پر تھی جس میں قبیلے کے قبیلے آتے تھے اور اپنے ساتھ اپنے بیوی بچے کو بھی لاتے تھے یعنی خاندان کے خاندان لڑتے تھے مرد دشمنوں سے لڑتے تھے اور عورتیں ان کے خانے پینے اور دیگر ضروریات کو دیکھتی تھی جیسے خیموں کی مرہم پٹی کرتی اور ان کی دیکھ بھال بھی کرتی قبیلے کے سردار کے ساتھ ان کی اقلوتی بیٹی فاطمہ بھی آئی تھی فاطمہ اس وقت دس یا گیارہ سال کے ہو گئی وہ کچھ زیادہ نہ کر سکتی تھی بس زخمیوں کو پانی پلانے کا کام اس نے اپنے ذمہ لے لیا تھا وہ تیروں اور گولیوں اور توپوں کے گولوں کے پرواہ نہ کرتے ہوئے میدان جنگ میں زخمیوں پانی پلاتی پھرتی تھی اس کے پاس ایک چھوٹی سی مشک مشک تھی جب اس کا پانی ختم ہو جاتا تو وہ دوڑ کر پھر پانی بھر لاتی دن بھر اس طرح کے کام اپنے مصروف لاتی کبھی کبھی تو گولے اس کے قریب بھی آ کر پھٹتے تھے دھوئے کے وجہ سے اس کو سانس لینے میں بھی دشواری ہونے لگتے تھی یہ ننی بہادر بچی فاطمہ ان کی قطع پرواہ نہ کرتی تھی اور اسے تو بس ایک دھن لگی رہتی تھی کہ کہیں کوئی زخم پیاسا نہ رہا جائے ایسے ہی ایک روز گمسان جنگ ہوئی رہی تھی گولے پھٹ رہے تھے بندوقے بھی گولیاں برسا رہی تھی ترکو کے ایک افسر نے اس طرح میدان میں فاطمہ کا کام کرتے ہوئے دیکھا تو اسے فاطمہ کی جان کا خوف ہوا کی گولیاں یا کوئی گولہ فاطمہ کے نقصان نہ پہنچا دے وہ فوراں فاطمہ کے قریب آیا اور فاطمہ سے کہا بچی تو نہیں جانتی کہ تو اپنے باپ کی اکلوتی اولاد ہے کہیں تجھے کچھ ہو گیا تو فاطمہ نے جواب دیا اور آپ نہیں جانتے کہ یہاں کتنے زخمی پیاسیں ہیں اگر انہوں نے پیاس کی سبب جان دے دی تو یہ کہہ کر وہ تیزی سے آگے بڑھ گئی اور وہ افسر دیکھتا رہ گیا ایک روز اٹلی کے بارہ ہزار پوج نے زبردست حملہ کر دیا ان کے مقابلے میں عرب اور ترکوں کی تعداد تین ہزار بھی نہ تھے اتنی کم تعداد ہونے کے باوجود وہ دیلہری سے لڑتے رہے اور دن بھر لڑائی ہوتی رہی فاطمہ بھی دن بھر میدان میں اپنی ڈیوٹی پر ڈیوٹی رہی اٹلی کی پوج نے دو طرف سے حملہ کیا تھا یہ ہر طرف دھوہا چھایا ہوا تھا دو پار کے وقت دھوپ کی تمازت سے فاطمہ کا چہرہ جھلسنے لگا لیکن اس نے اس کی پرواہ نہ کی اسے تو بس ایک ہی فکر تھی کہ کہیں کوئی زخمی پیاسہ نہ رہ جائے شام کے وقت عرب اور ترکوں نے ایک ساتھ ملک پر حملہ کر دیا دشمن کی خیموں میں بھنس کر تلواروں سے لڑنا شروع کر دیا ترکوں کے اس افسر نے جس نے فاطمہ کو میدان سے ہٹانا چاہا اٹلی کی توپ کھانے پر حملہ کر دیا اور اٹلی کی پوجوں نے ترکوں کے اس چھوٹی سی ٹکڑی کو گھیر لیا گھیر لیا اور بندوق سے گولیاں چلانا شروع کر دیا ترکوں کی ٹکڑی تلواروں سے لڑتے ہوئے ساو بچ کر نکل گئی البتہ چار ترکی زخمی ہو کر گر پڑے فاطمہ دوڑ کر ان کے پاس پہنچی اور ایک زخمی کو پانی پلانا شروع کر دیا اتنے میں دشمن کے ایک فوج نے فاطمہ کو پکڑ لیا فاطمہ نے خود کو آزاد کرانے کے لیے زور سعی کی لیکن وہ ننی سی جان ایک طاقت اور فوج سے خود کو کس طرح چھوڑا کر دی پھر بھی اس نے پرتی سے قریب ہی پڑی زخمی تیر کی فوجی کی تلوار کو اٹھا لیا اور اس نے زور سے اس فوجی کے ہاتھ پر دے مارا جس کے وجہ سے وہ زخمی ہو گیا لیکن اس ظالم نے فاطمہ کے سر پر سنگین دے مارے جس کے وجہ سے فاطمہ زخمی ہو کر گر پڑی اس حالت میں بھی وہ کسکتے ہیے پانے کے مشکل لے کر ایک زخمی ترکی سپاہی کے پاس قریب پہنچ گئے لیکن وہ ننی سی جان اتنا زبردست وار برداشت نہ کر سکی اور زخمی سپاہی کے قریب پہنچتے ہی اللہ کو پیارے ہو گئی عربی اور ترک کی جب ساتھیوں کو روک کرتے ہوئے وہاں پہنچے تو انہیں شہید ترکی سپاہیوں کے ساتھ ننی شہید فاطمہ کے لاسی سالہ تمیلی کے مشک فاطمہ کے ہاتھ میں تھی اور مشک کا موہ اس بے ہوش سپاہی کے موہ پر تھا آفری ننی شہید آفری ننی فاطمہ صد آفری یعنی اس سبق میں ہم نے یہ پڑھے کہ اگر کسی کو اپنے وطن یا اپنے اس اہل خانہ یا ہم اس جگہ پہ رہتے ہیں جہاں سے ہم اپنے سسٹم کو بیلونگ کرتے ہیں اگر وہاں سے محبت ہو تو اس طرح کے کارگیری سے محبت کے اوجاگر ہوتا ہے اور یہ پتا چلتا ہے کہ ہم اپنے ملک سے کس قدر محبت کرتے ہیں چاہے وہ میرا قبیلہ ہو چاہے وہ میرا ملک ہو چاہے میرے اہل خانہ اس طرح سے جو کردار بہت ہی نمائی ہے اور آگے دیکھیں ہمیں اپنے وطن کے خاطر جان و مال قربان کر دینا چاہیے خدمتیں خلق کے لئے ہمیشہ تیار رہنی چاہیے اس کی لئے اپنے جان کے لئے بازی بھی لگانی پڑے تو اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے الفاز معنی دیکھیں مردانہ مردانہ وار کے معنی مردوں کی طرح بہت درانہ مشکل کے معنی پانے بھرنے کے خال دشواری مشکل کے وقت دکت سختی غمسان کے معنی بڑی بھاری لڑائے اکلوتی اکیلی قبیلہ گروہ کرکہ خاندان قطعی واقعی یقینی ضرور دھن لگن شوق شہید خدا کی راہ میں پربان ہونے وارا دلیرے بہادری شجاعت سعی کے معنی کوشش تمازد کے معنی گرمی سنگی کے معنی یہاں ایک قسم کے حفیار اسے بندوق کرتے ہیں وار کے معنی حملہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئے انتقال کر گئے آفری کے معنی واہ واہ شاباس انہی الفاظ اور ان کے معنی کے ساتھ یہ سبق مکمل ہوا پھر ملیں گے اگرے سبق میں انشاءاللہ اسلام علیکم